نو منتخیب صدر مملکت عاصف علی زرداری وفاقی وزراء محسن نکوی اور عبدالعلیم خان نے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر اپنی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس اقدام سے پانچ سال کے لیے قومی خزانے کو مجموعی طور پر نو کروڑ تیندالیس لاکھ روپے سے زائد کی بچت ہوگی صدر سیکرٹیریٹ کے پریس ونگ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ معاشی چیلنجز کو مدے نظر رکھتے ہوئے صدر عاصف علی زرداری صدارتی تنخواہ نہیں لیں گے صدر نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں بنیں گے صدر کی جانب سے اس فیصلے کے بعد جہاں اکثر افراد اس فیصلے کو سرا رہے ہیں وہی کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر کو میسر مراہات اور پروٹوکول کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تنخواہ تو ان کے لیے ویسے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی حکومت نے ایک وفاقی وزیر کی مہانہ تنخواہ تین لاکھ اٹیس ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے ابھی تک دو وفاقی وزراء وزیر داخلہ موسین رزا نکوی اور وزیر نچکاری عبدالعیم خان نے مہانہ تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے ان وزراء کی جانب سے تنخواہ نہ لینے سے قومی خزانے کو مہانہ چھ لاکھ چھتر ہزار روپے اور سالانہ اکیاسی لاکھ بارہ ہزار روپے کی بچت ہوگی اگر یہ وزراء پانچ سال تک وفاقی وزیر رہیں اور تنخواہیں وصول نہ کریں تو اس طرح قومی خزانے کو چار کروڑ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی بچت ہوگی اہوان صدر کے ایک افسیصر نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر بی بی سی کی نامہ نگار فرہد جعوید کو بتایا تھا کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران دو مرتبہ چیف جسٹس کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا جس کی ورہ سے ان کی تنخواہ صدر سے بڑھ گئی جو خود قانون کی خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اب اس اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے اہلکار کے مطابق اس وقت صدر پاکستان کی مہانہ تنخواہ آٹھ لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے جس میں وہ دو مراحل کا اضافہ چاہتے ہیں یعنی جولائی دو آزار اکیس سے ان کی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار روپے جبکہ جولائی دو آزار تیس سے ان کی تنخواہ بارہ لاکھ انٹیس ہزار روپے ہونی چاہیے پیبرز پارٹی کی حامی ان کے اس فیصلے کی تعریف کر رہی ہیں جبکہ ناکدین کا مانا ہے کہ صدر کی تنخواہ کو ملنے والی مراحل اور پروٹوکول کے اعتبار سے چاول میں زیرے کے برابر سمجھ رہتا ہے امی فرہ نامی سارف نے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پوری بریانی کے پلیٹ کھا کر ایک زیرہ نہ کھا کر واپس کر دیں ایک سارف نے لکھا کہ مراحل پروٹوکول تنخواہ سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تنخواہ لے لیں لیکن یہ پروٹوکول اور مراحل جانے دیں تاکہ غریب پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکے آپ صدارتی رہائشگاہ میں رہنے کی بجائے بلاول ہس میں رہیں اور اپنا پیٹرل اور بجلی کے بل کا خرچہ خود ادا کریں ایک سارف ایجاز علی نے لکھا کہ عمران خان اور سابق صدر عارف الوی اپنی تنخواہ کم ہونے کا رونا روتے تھے صدر زرداری ملکی معاشی حالات کی وجہ سے تنخواہ نہیں لے رہے سابق و ترے خارجہ بلاول بھٹو زرداری تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ بیروڑ ملک دوروں کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے تھے یہ ہوتا ہے فارق یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا